نمازکار سپر پرائم ٹائم میں آپ کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں سمیرا خان سپر پرائم ٹائم میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں دنیا بھر کی بڑی اور اہم خبریں ورلڈ ایکسکلوزیو اور ایکسپلوزیو نیو سٹوری ساتھی ورلڈ بریکنگ نیوز اور وار بریکنگ نیوز سیدھے یدھ کے میدان سے تو آئیے شروعات کرتے ہیں سپر پرائم ٹائم کی یدھ میں آج نہ صرف بہت بڑا بدونس ہو گیا بلکہ اب تک کا سب سے بڑا اُلٹ پھیر بھی ہو گیا ہے روسی فوج نے یوکرین کو اب تک کا سب سے بڑا زخم دے دیا ہے لیکن اصلی بدونس تو اب ہونے والا ہے یوکرین کے اتر سے لے کر دکشن اور پوروی علاقے پر روسی سینہ قبضہ کرنے کے بہت قریب ہے اس کے بعد پوتن کیو پر روسی دھوج پھیرا دیں گے ساتھی یوکرین کی راجدھانی بھی بدل جائے گی پوتن یوکرین کو پانچ کھنڈ میں بات سکتے ہیں سوال یہ ہے کہ آخر کیوں اس کے پوچھے پوتن کا پلان کیا ہے اس کا جواب ہماری پہلی اور ایکسکلوزیو رپورٹ میں دیکھئے چوبیس گھنٹے میں جس طرح کا بدونس ہوا ہے اس سے جنگ کی زمین خون سے لال ہو گئی ایک دن میں جو کچھ ہوا اس سے وار فرنٹ پر ترا ہی مام مچ گیا ہے پوتن اور ان کی سینہ نے آپریشن کیو لانچ کر دیا ہے اس آپریشن کے تحت ہی یوکرین میں وناش کا نیا ادھیائی لکھا جا رہا ہے پوتن نے اب تک کا سب سے بڑا پرنٹ لے لیا ہے پوتن کے آدیش کے بعد روسی سینہ کیو پر قبضہ کرنے والی ہیں اب یوکرین کی راجدھانی پر روسی تھوچ پھیرانے کا پلان ہے یوکرین پر قبضہ کرنے کے بعد پوتن لویب کو یوکرین کی راجدھانی بنا دیں روسی سینہ دکشن اور پورو یوکرین کو پہلے روس میں ملائے گی اور اس کے بعد کیو پر کنٹرول کرے گی پوتن کے آدیش کے بعد ہی روسی سینہ ہر فرنٹ پر بھیشن بمباری کر رہی ہے اس روسی بمباری کی وجہ سے یوکرین چلنی ہوتا چلا جا رہا ہے پچھلے چوبیس گھنٹے کے اندر دونوں طرف سے زبرتست وار اور پلٹ وار ہوا ہے سیپوریس یا کے 52 ہیلیکاپٹر سے روسی سینہ تباہی مچا رہی روسی سینہ نے سیپوریزیا میں کئی لیپر ٹینک کو تباہ کر دیا سیپوریزیا کے روبوتینوں میں روس نے یوکرین کے بیس کو تباہ کر دیا یوکرینی فورس نے برینڈلی فائٹنگ ویکلز سے جوابی فائرنگ کی روس کے حملے میں یوکرین کے تین آرمڈ فائٹنگ ویکلز نشت ہو گئے سیپوریزیا میں یوکرینی فورس کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے لیکن ڈانس کے ایک گاؤں میں اس کا کاؤنٹر اٹیک سفل ہو گیا یوکرینی فورس نے یورو جھن گاؤں پر کبزہ کر لیا ہے یورو جھن میں روسی سینہ کی ہار ہو گئی ہے یوکرینی سینہ نے یہاں برینڈلی اور ہائیماس سے بھیشل پرہار کیا یوکرینی فورس نے اس بیلڈنگ کو برباد کر دیا جس میں روسی سینک تھے یورو جھن میں یوکرینی ٹینگ نے روسی تھگانوں پر زبردست بمباری کی یوکرین نے یہاں راکیٹ سے بھیشل پرہار کیا جس سے روسی سینہ ہار گئی یوکرینی فورس کو کئی موچوں پر بڑی سفل کا حاصل ہوئی ہے یورو جھن میں جانکاری یہ ہے کہ اس کا کاؤنٹر اٹاک سفل رہا ہے یوکرین نے ڈونیسک اور ماریو پول میں ایک ساتھ بارودی دھاوہ بولا ہے یہاں پر کلسٹر بم بھی برسائے گئے سینس کی سینہ نے ماریو پول میں روس کے کمانڈ پوسٹ پر حملے کیے یوکرین کا دھاوہ ہے کہ اس کے حملے میں روس کے تیرہ سینک مارے گئے پچاس جوان خائل ہو گئے روس کے کمانڈ پوسٹ کو بہت بڑا نقصان پہنچا ڈونیسک میں یوکرین نے ایک کے بعد ایک دابر توڑ ایک سو ستر بم گرائے یوکرین نے کلسٹر بم سے بھی تباہی مچائے یوکرین کی اس کاؤنٹر اٹیک سے روسی پوچ کروڈ سے پھر گئی یوکرین کے درجن بھر شہروں پر بارودی بارش کی جا رہی روس کے حملے میں یوکرین کو بھی بہت بڑی چوٹ پہنچی روس اور یوکرین دونوں ایک دوسرے پر بھیشن پرہار کر رہے ہیں آدھا درجن فرانٹ پر یدھ بہت بدونسک روپ لے چکا ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں دونوں سیناؤں کو بڑا نقصان ہوا ہے یوکرینی فورس کا کاؤنٹر اٹیک سفل ہو گیا ہے اس کے علاوہ ماریو پول میں یوکرینی فورس کے پلٹوار سے روسی سیناؤں کے کئی ٹھکانے اور ہتیار بھی دھوست ہو گئے ہیں اتنا ہی نہیں یوکرینی سیناؤں نے بھیشن پرہار کا ڈونیس کے یوروجین گاؤں پر قبضہ بھی کر لیا ہے یہاں روسی سیناؤں کی ہار ہو گئی ہے ہار کی بات روس نے بھی سوکار کر لیا ہے ڈونیس کے کئی اور دوسرے فرانٹ پر روس کو سینک اور ہتیاروں کا نقصان ہوا ہے لیکن زیپوریتزیا کے روبوتینوں میں روس کے پرہار سے یوکرینی فورس کی کمر ٹوٹ گئی ہے یہاں یوکرین کے کئی پوزیشن، ٹانک اور آمرڈ ویہیکلز بھست ہو گئے ہیں کرماتوسک میں روسی سینہ نے یوکرین کے ہتیار دیپوں کو تباہ کر دیا ہے زیپوریتزیا میں تین جگہ پر روسی حملے میں یوکرین کی تین فرنٹ لائن خطف ہو گئی ہے یوکرین کے کاؤنٹر اٹاک سے پرودت پوتن نے ایک ایسا آپریشن لانچ کر دیا ہے جس سے یوکرین کھنڈ کھنڈ ہو جائے گا یوکرینی فورس برینٹلی اور ہائیماس سے حملہ کر رہا ہے تو روس کیے پیٹی ٹو ہیلیکاپٹر اور کیلیبر میزائلوں سے اٹاک کر رہا ہے اس بیچ روسی سیکیورٹی کاؤنسل کے ڈپٹی چیف دمیتری میدویدیو نے نیٹو کو سروناش کی دھمکی دی ہے میدویدیو اس جگہ پر پہنچے جہاں یدھ میں تباہ ہوئے نیٹو کے ہتھیاروں کی اپتہ درشنی لگی ہوئی تھی یہی سے میدویدیو نے اعلان کیا کہ سبوت سب کے سامنے ہیں روس اسی طرح سے نیٹو کے ہتھیاروں کی قبر کھوٹتا رہے گا مطلب یہ کہ پوتن سندھی نہیں سروناش کریں گے یکرین کا سروناش نیٹو کے پلان کا سروناش اصل میں یہ میدویدیو کا بیان نہیں بلکہ پوتن کا اعلان اس اعلان کے ساتھ ہی پوتن کا سب سے ودھونسک آپریشن شروع ہو گیا یہ وہ آپریشن ہے جس کے تحت یکرین کی راجدھانی کیو پر قبضہ کرنے کی تیاری ہے روسی سینہ بھیشن فرہار سے یکرین کا بھوکول پتلنے والی یہ پر قبضے کے ساتھ ہی یکرین کے پانچ کھنڈ ہو جائیں گے اور لبیت کو یکرین کی رازدھانی بنانے کی رنیتی بھی ہے روس نے دعویٰ کیا ہے کہ یکرین کے اتر دکشن اور پوروی علاقے میں روس کا جلد قبضہ ہو جائے گا اگر ایسا ہوا تو یکرین کے پانچ کھنڈ ہو جائیں گے اتر میں سومی اور چرنی ہیو پر روس قبضہ کر لے گا دکشن میں نیپرو، سیبوریزیا، میکولیو، کھیرسون اور اوڈیسا پر پودن سینہ کا کنٹرول ہو جائے گا پورو میں خارکیب، لہانسک، ڈانسک، ماریوپل کو بھی روس فوتے کر لے گا تین فرنٹ پر روس کے قبضے کے ساتھی یکرین کے پانچ کھنڈ ہو جائیں گے یکرین کے پاس صرف کیب اور فشی میں حصہ ہی بچے گا روسی آرمی کے حملے اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ لڑائی اب فائنل فیس میں پہنچ چکی ہے یکرین میں صرف مہا ویدبنس ہی نہیں ہوگا بلکہ پوتنوں سے کھنڈ کھنڈ کر دیں گے موسیقی موسیقی